موید یوسف صاحب نے بڑا کھلم کھلا کہا بھائی یہ بیک مانگنا بند کرو یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے جو حکومت آتی ہے چین بیک مانگنے چلی جاتی ہے جو حکومت آتی ہے سعودی عرب بیک مانگنے چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو یہاں سے خیرات اب ملک تو خیرات پہ نہیں چلتے یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی دنیا کا کوئی پیمنٹس ہیں یہ ہے اصل مسئلہ چار جملوں سے تو پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چین آگے آئے گا مدد کرے گا ہماری پاکستان میں آج کل یہ بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ چین پاکستان کی مدد کیوں نہیں کر رہا اور چین جو ہے وہ پاکستان اتنی بڑی مشکل میں ہے لیکن چین ہمیں ہم سے وہ آنکھیں نہیں ملا رہا اس حوالے سے کل میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر جو ہیں انہوں نے بڑی کھلی کھلی اور جسے کہتے ہیں نا سیدھی بات کی انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ بیک مانگنے سے گزارا نہیں ہوگا آپ کب تک اس امید سے رہیں گے کہ آج آپ کے خرچے کوئی ایک پورا کر دے کل کوئی دوسرا پورا کر دے یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح آپ چلا رہے ہیں اگر ایک واقعی رسپونسبل عزتدار ملک بننا چاہتے ہیں دنیا میں تو دین آپ کو پھر یہ بیک مانگنی بند کرے گی میں یہ واضح کر دوں اور میں بلکل پبلک لی یہ کہتا ہوں بڑی تنقید بھی میرے پہ ہوتی ہے کہ امریکہ سے آیا اس لیے کہہ رہا ہے دیکھیں ہمارا وستی دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے اس وقت بلکل اس بات کو واضح کر لیں ہماری ایکسپورٹ جو یورپ اور امریکہ میں جاتی ہے وہ اوورویلمن میجورٹی ہے اس لیے یہ تو سوال اٹھی نہیں سکتا کہ ہم امریکہ یا یورپ کے بغیر آگے چلنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ آجاتے ہیں نا سی پیک پے لون ایکنومک سپورٹ یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کو بار بار خیرات دینے کو تیار ہوگا چین جو سوپر پاور بننے جا رہا ہے یا بنا ہے یہ لوگوں کو خیرات دے کے گوڈ ویل جینریٹ کر کے نہیں بنا کٹ تھروٹ بزنس کر کے اپنی ایکنومی ڈیولپ کر کے بنا ہے یہاں پہ پرابلم ہے کامران صاحب کتنی دیر ہم اس امید میں رہیں گے کہ کبھی کوئی آکے خرچہ پورا کر دے گا کبھی کوئی کر دے گا we have to get out of this mentality اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موید یوسف صاحب نے بڑا کھلا کھلا کہا بھائی یہ بیق مانگنا بند کرو یہ آپ لوگوں نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے جو حکومت آتی ہے چین پوری مانگنے چلی جاتی ہے جو حکومت آتی ہے سعودی عرب بیق مانگنے چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو یہاں سے خیرات اب ملک تو خیرات پر نہیں چلتے اب ہوا یوں ہے کہ یہ جو پاکستان کی ساری سیاسی اشرافی ہے انہوں نے ہم سب کو خیرات پر لگا دیا انہوں نے کہا بھائی یہ اچھے لوگ ہیں سعودی عرب والے اچھے لوگ ہیں امریکہ والے اچھے لوگ ہیں اب یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھائی کب تک کب تک اس طرح چلتا رہے گا یہ کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہاں بھائی آج کے بعد جو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بھائی ابھی ہم نے خیرات نہیں مانگنی دنیا سے پیسے نہیں لینے اب کبھی کسی نے ملک بھی ایسے چلائے ہیں کبھی کسی نے ملک کبھی آپ یہ تاثر اسٹیبلش کریں میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پاکستان کے اندر یا پاکستان کے لوگوں نے یہ حکومتوں سے سوال کیا ہو کہ بھائی آپ ہمیں سعودی عرب سے امریکہ سے چین سے یا ان ممالک سے پیسہ لے کے اگر ہمیں آپ نے چلانا ہے تو پھر آپ ہمیں آپ کس مرض کی دعا ہیں آپ کے بس کس طرح کا پلان این ویشن ہے ملک کو آگے چلانے کے لیے کیا ملک اب ایک حکومت آتی ہے وہ حکومت آگے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں پہلے ہی بڑے کرز لیے ہوئے تھے بھائی جب تک آپ یہاں پہ بیٹھیں گے نہیں اپنے ملک کی تمام سیاسی اشرافیہ کو ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں گے نہیں اور یہ فیصلہ نہیں نہ کریں گے کہ ہمیں مل کے ایک لانگ ٹرم بیس سال پچیس سال کا ایکنومک پلان بنانا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو کچھ بھی ہو جائے اس ایکنومک چارٹر سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ابھی تو پوزیشن یہ آگئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے بھیک مانگنا بند کرو فرگیٹ عوام کیا کہتی ہے جب ہمارے لیڈران میں ایک بندے کو سن رہا تھا ایک انسٹیوشن کے وہ ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہمیں بڑی شرم آتی ہے جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تین عرب ڈالر دے دو دو عرب ڈالر دے دو یہ شرم مالا ہی مقام ہوتا ہے اور کہنا کہ بھائی یہ پھر ہم آپ کو اس طرح پیمنٹ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے ٹھیک ہے وہ ایک ملک کی ریلیونس ہوتی ہے لیکن یہ کب تک اس طرح چلے گا کہ ایک کبھی ایک ملک سے خرات لے لی کبھی دوسرے ملک سے خرات لے لی اور کہا ہم بھی تو چین بھائی چین بھی ہمیں چین ہمیں وہ فریڈم نہیں دے گا چینی بڑے سمارٹ ہیں انہوں نے اپنے کاروبار کرنا ہے ان کی فیکٹرییاں وہ لگاتے ہیں وہ کیوں پاکستان کو وہ چاہیں گے کہ چیزیں پاکستان سے ایک سپورٹ ہوں یہ جتنے ایک سپورٹ پروسسنگ زون بننے ہیں یا جو ایسے زونز بن رہے ہیں جہاں پہ آپ ایکنومک زونز بن رہے ہیں ان زون میں اگر آپ نے چینیز انڈسٹری کو لے کے آنا ہے یہ ان کو گیس دینی ہے بجلی دینی ہے فینینچل انسینٹیف دینے ہے ٹیرف انسینٹیف دینے ہے تو وہ سارے کے سارے کمپیٹیٹیو ہونے چاہیے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا آپ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں پاکستان ہمارا ہمالیا سے انچا ہے شہد سے میٹا ہے تو چلے ٹھیک ہے یہاں دو فیکٹرییاں لگا دیتے ہیں یہ آپ ہم کب تک اور پریفرنچل ٹریٹمنٹ نہیں ہمیں تباہ کیا ہوا ہے آج یورپ جو ہے وہ ہمیں وہ جی ایس پی پلس چیڈس دیا ہوا ہے تو ہماری کوئی تھوڑی سی ایکسپورٹ جاتی ہیں اور ہماری حکومتیں ترلے کر رہی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹرز کے جو چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹر ہیں ان کے ترلے کر رہے ہیں بھائی تھوڑی ایکسپورٹ بڑھاؤ تھوڑی ایکسپورٹ بڑھاؤ اور وہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں چوبیس گھنٹے اس بات پر اور ابھی یہ بات آگیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خود مان رہا ہے کہ بھائی یہ بھیک والا پروسس بند کرنا پڑے گا اگر بھیک مانگتے رہے تو اس طرح چیزیں نہیں سنیں چلیں گی اچھا ہے حکومت کہتی کہ اپوزیشن مہنگائی پر کوئی تجویز نہیں دیتی ہے صرف اس کا کام بیجا تنقید ہے لیکن مہنگائی کی جو بڑھتی لہر اس پر گوانر پنجاب اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گوانر پنجاب نے آئی ایم ایف سے کرز لینے پر اپنی پارٹی سے شدید برہمی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آئی ایم ایف سے کرز کے بدلے ہم سے سب کچھ لکھوا لی ہے آئی ایم ایف نے کرز کے بدلے ہم سے سب کچھ لکھوا لی ہے یہ بات غلط بھی نہیں لگتی کیوں کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط پر وہ کہتے ہیں میں مینو اون مینو اون عمل کے لیے عوام کو تین سو پچاس عرب کا جھٹکہ لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ایف بی آر نے منی بجٹ تیار کر لی ہے اور جس کی منظوری پارلیمنٹ یا پہ صدارتی آرڈیننس لی جائے گی اب اس بجٹ کے تحت ٹیکس چھوٹ ریائت اور مراد کا خاتمہ کیا جائے گا جسے یقیناً مہنگائی کا نیا دوفان اٹھے گا اب ایسے میں حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا بادہ کیسے پورا ہو سکتا ہے کیسے یہ اہم سوال ہے اچھا وزیراعظم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کسی طریقے سے قابو کیا جا سکے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کرنے کے اگدامات کر رہی ہے لوگوں کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے ضروری چیزوں پر سبسیدی دے رہے ہیں اب حکومت تو مہنگائی سے جان چھوڑ آنا چاہتی ہے کیونکہ عوام اگر پریشان ہوں گے مہنگائی سے جان حکومت نہیں چھوڑ آئے گی تو الیکشن میں اسی حکومت کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے یعنی مہنگائی جتنی عوام کے لئے پریشانی کا سبب بن رہی ہے یہ انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لئے وہ اتنا بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے اور وہ ہر حالت میں چاہیں گے کہ مہنگائی سے چھوٹکارہ پایا جائے لیکن حکومت درجمانوں کے نزدیک نون لگو پیپس پارٹی کسی بھی صورت مہنگائی کے خاتمے میں انٹرسٹ نہیں رکھتی ہے وہ مہنگائی کی آڑ میں حکومت پر صرف پریشور ڈالنا چاہتی ہے اور اب پیپس پارٹی نے مہنگائی اور حکومت کے خلاف دس دسمبر سے ملک بھر میں اتجاج کا اعلان بھی کر دی ہے پیپس پارٹی یہ سمجھتی کہ اب حکومت کا گھر جانا ہی اب ملک کے مفادمے ہیں ان کے بس آمدنی بڑھانے کا باہدحال ٹیکس اور قیمتیں بڑھانے ہیں تجارتی خسارہ پانچ ارب ڈالر کی بلانترین سطح پر پہنچ گیا ہے یہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں سب اچھا ہے اب اسے صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت پیپس پارٹی اور نون لیگ کوئی مشورہ دے رہی کہ اگر ان کو مہنگائی کی اتنی فکر ہے تو وہ اتجاج کو چھوڑ کر حکومت کو تجاویز دیں کیونکہ اتجاج سے مہنگائی تو کم ہونے والی نہیں ہے اچھا اب دوسری جانب نون لیگ کے شاید کا گانہ باست سب کہتے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے حکمرانوں کو کوئی مطلب نہیں ہے حکومت نے کل شام تک اٹھارہ ترجمان رکھے ہوئے تھے جن کا کام سر پیسے لے کر جھوٹ بولنا اور گالم گلوچ کرنا تھا یہ مہنگائی کی وجوہات نہیں بتاتے ہیں بدنصیب بھی یہ ہے کہ حکمران مہنگائی کی وجوہات بتانے سے کاثر ہیں کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہو چکا ہے حکومت ہر چیز پر کہتی کہ عالمی سطح پر مہنگائی ہے ہمارے پڑوس میں بھی مہنگائی ہے تو وہاں مہنگائی جو ہے پاکستان کی نسبت آدھی سے بھی کام ہے اور کیا کہتے ہیں خاکانہ باشی صاحب کہ دنیا کے دو سو ممالک دو سو ممالک میں مہنگائی میں پاکستان کا تیسرا نمبر ہے اور کہتے ہیں امران کانسا مزید رہے نا تو پاکستان نمبر ون